سلام عداب تسلیمات ڈاکٹر نشابہ حسن مراد کے پوڈکاسٹ میں خوش رہنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید اور جو ناراض ہیں جو مایوس ہیں ان کو بھی خوش آمدید اور اس پورگرام کو دیکھنے کے بعد اس پوڈکاسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ خوش ہونا سیکھ جائیں گے بیتے ہوئے دن یاد آتے ہیں ماضی چاہے جتنا بھی کٹھن ہو جتنا بھی مشکل ہو جتنے بھی مسائل ہو لیکن ماضی کا ایک رومانس ہوتا ہے اس میں رہنا اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں سوچنا اس سے بھی شاید زیادہ اچھا لگتا ہے تو آج ہم بات کریں گے بیتے ہوئے دنوں کی بیتی ہوئی نسلوں کی آنے والی نسلوں کی اور وہ چار جنریشنز جو پاکستان کو بھی تک بنتے بگڑتے اور پھر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ مجود ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر نشابہ حسن مراد اور ساتھ ہیں جہانگرد فاروق سوہیل گوینڈی اور یہ جہاں ہمارا ہے ہوا کیا ہم نے ڈاکٹر سجاد زہیر کو دیکھا ہم نے خورم مراد صاحب کو دیکھا ہم نے حنیف رامے کو دیکھا یہ سوشلسٹ کو کیا ہو گیا کل کے سوشلسٹ کیا تھے اور آج کے سوشلسٹ کیا ہیں دیکھیں دنیا میں تو ارتکا ہوا ہے اور ارتکا کا میں حامی ہوں انسانی تاریخ تہجیب فکر ہر زمانے کے ہیرو بھی بدلتے ہیں افسوس سے پاکستان میں ڈیکلائن ہوا ہے ارتکائی ڈیکلائن ہے تو اس لیے جب آپ حنیف رامے صاحب کا ذکر کرتے ہیں ایک لیفٹ کے آدمی کا اور حسن مراد کا ذکر کرتے ہیں یا مولانا مدودی رائٹ ونگ کے تھے مولانا مدودی مرہوم اور دوسری طرف زلفے کارلی بٹو کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آنا جانا لگا ہوا ہے بچ ہم ایک زبان عام میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں جانا جانا لگا ہے ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی اس لیول کی تو یہ ارتکا کے اندر ایک ڈیکلائن ہو رہا ہے ہم تو کھل کے بات کریں گے یہ جو نئے آئے ہوئی ہیں سوشلسٹ جو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان میں میرے خیلی لیفٹ کا زوال ہو گیا ہے لیفٹ کو میں نے لیفٹ is no more لیفٹ ڈیڑھ دو سال پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ پاکستانی لیفٹ اب ایک پلٹیکل پارٹی کے طور پر زندہ نہیں ہے تقریبا موجود ہیں پارٹیاں لیکن جس کو ایک سیاسی تحریک بنیاد ہو رہنی چاہیے وہ نہیں رہا رہا اس کا آخری نشان میں ہے عبد حسن منٹو تھے گھر بیٹھ گئے ہیں ایجیڈ ہیں وہ بھی غیر متحر ہے کہ اپنی صحیح کی وجہ سے تو پاکستانی لیفٹ نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیلئر ہو گیا ہے تو جب لال لال لہرائے گا وہ ان کا پیک تھا اور اس میں میں بڑا ایکٹیف تھا بڑا بڑا ڈیسائسیف رول تھا میرا اور اسی کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ان کو حضم نہیں ہوا ڈاکٹر نشابہ حسن کیسا لگتا ہے اختلاف ہیں لیکن مخالفت نہیں ہے ہماری عجیب ہے بلکل آپ نے درست فرمایا میں رائٹ کے حوالے سے میں یہ سوچ رہی تھی اور یہ ہمیشہ ہی سوچتی ہوں تکلیف ہوتی اس بات کی کہ ارتقاء کی ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں اور جیسے نسلے آنگے بڑھ رہے ہیں سید مودودی رحمت اللہ علیہ تھے خود امراض صاحب کی آپ نے بات کی اور دیگر لیڈر گئے یا جو بھی دانشور تھے جنہوں نے تحریکیں چلائیں جنہوں نے مومنٹ چلائیں انہوں نے عربوں گھروں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی اپنے افکار سے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر اور میں اس کو اپنے آپ کو بھی اس کا سمیدہ ٹھہراؤں گی کیونکہ میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی کہ کیا ہم ایسے لوگ اتنی قداور شخصیات مفکر دانشور ایسے کوئی شخصیات ہمیں آج نظر آ رہی ہے دنیا میں سید کتب شہید اور بڑے حسن البنہ اور بہت سارے لوگ جینب الغزالی تھی بڑے بڑے نام مجھے اس لیول کے لوگ نہیں نظر آ رہے لیکن یہ ہماری اولین سمیداری ہے کہ ہم اس فکر کو اور اپنی کوشش کو اپنے اپنی ترجیحات میں رکھیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے اور حمد نہیں ہاں گونڈی صاحب وہ چاچا کدر گیا جو گلی کے لکڑ پر بیٹھا ہوتا تھا وہ ڈی ایچے بن گیا بہریہ بن گیا ای ای می بن گئی وہ ایڈنٹ بن گیا لیکن وہ چاچا ہمیں گائب ہو گیا ہے بیٹھا واقعی نظر ہی نہیں آتا کسی مور پہ اثر میں کلچرل ڈیکلائن ہویا ہے پاکستان کا ثقافتی زوال ہویا ہے تو جو انسٹیوشن مرے ہیں تھڑے کا کلچر مرے ہیں چاچے کا کلچر مرے ہیں گلی کے اندر وہ چاچا ٹافیاں بانتا تھا تو ہم نے موڈرنائزیشن ایک ایسی کیا ہے اس کو میں کہتا ہوں ولگر موڈرنائزیشن ہے اور یہ ریل موڈرنائزیشن نہیں ہے یہ یورپینائزیشن بھی نہیں ہے یہ ایک بالکل جیسے دو خطوں میں جب زبان ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ ایک باسٹرڈ لینگویج ہے اس کو عموماً کہا جاتا ہے یہ لفظ ہے لینگویسٹ میں تو پاکستان کی جو موڈرنائزیشن ہے یہ موڈرنائزیشن ہی ہے ڈی ایچ اے کے اندر لوگ جو چلے گئے ہیں مجھے وہاں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے میں چھونی کا رہنے والا ہوں جو روایتی آپ چھونی کی رہنے والا ہی ہے چھونی کے چھونی کا رہنے والا ہوں ہم نے سنیا ہے پورے پاکستان میں تفیش ہوتی ہے چھونی میں چھون ہوتی ہے ہاں وہ تو پنجابی کا لگتا ہے نا چھونی پا کے بے گئے ہیں تو وہ قبضے کو کہتے ہیں چھونی یہ بڑا خاص لفظ ہے کلونیل لفظ ہے تو اب چھونی کے اندر جو لوگ رہتی تھے روایتی سیویلین یا ریٹائیڈ فوجی بھی ان کے کلاس تھی اب جو اب نئی کلونیز بنی ہیں جو محلوں سے اٹھ کے گئے ہیں میں کسی کے امیر ہونے کے خلاف نہیں ہوں لیکن جب دولت یک دم آتی ہے تو وہ ناجائز ہوتی ہے تو جب اسی طرح سماج میں یک دم موڈرنیزیشن آتی ہے تو وہ موڈرنیزیشن نہیں ہوتی ہم چھے بہن بھائی ہیں پانچ بہن بھائی تو ایک ایک دو دو سال کا فرق ہے جو چھٹی تھی بہت فرق ہے میری والدہ کانونٹ کی پڑی ہوئی ہے کانونٹ یہ ریر ہوتا تھا نائنٹی ٹاچنگ ہے وہ ماشاءاللہ لیکن ہمارے گھر میں پیمپر استعمال نہیں تھا ہوتا اب پیمپر اس وقت تھا میں نے اپنی میڈ کو پوچھا جو اپنی روزی نہیں پوری کر سکتی اگر اس کا میاں کام نہ کرے تو میں نے کہا تمہارا سب سے بڑا خرچہ کیا ہے کہتی پیمپر کا اب پیمپر اور وہ جو جانگیاں میری ماں پہناتی تھی اور میری بہنوں نے بھی اپنے بچوں کو پہناتی تھی خوشحال ہے ماشاءاللہ تو یہ جو کلچر آیا ہے وہ ڈراما دیکھتی ہیں خصوصاً وہ جو لیتی ہوگی وہ زیادہ ہی نہ ہیجینک ہوگا تو وہ موڈرن سمجھے کہ میں بچے کو اچھا پال رہی ہوں تو ابھی پرسوں اس کو میں نے کہا کہ بچہ تمہارا ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے یہ تو ابھی کنڈر گارڈن جانا چاہیے تھا خیر تمہارے بدن سے نہیں علادہ ہوتا یہاں تمہارے میاں کے تم کاکہ کھڑاندی رہن دی ہے میں نے کہا میری بہنیں جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں امریکہ میں ان کو بہتر گھنٹے جواب کرنی پڑتی ہیں بچے بھی پیدا کرتی ہیں جواب بھی کرتی ہیں موڈرن بھی ہیں اپنی روایت سے بھی قائم ہیں اب اس کو میں نے پرسوں بقیدہ ٹریننگ دی یہ سوسائیٹی یہ سمجھتی ہے جب میڈل کلاس میں کلچر آتا ہے اور پھر ورکنگ کلاس میں اس پہ موری ماکسس تھیوری ہے کہ جب الیٹ کا کلچر ورکنگ کلاس میں آجائے تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے پاکستان میں ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اب جو موٹر بائک والا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ڈیفالٹ میں بریک ہی نہیں ہے اب اس کی سپیڈ ایک سو بیس لکھی ہے میٹر پہ تو اس کی کوشش ہے میں ایک سو چالیس چلا ہوں وہ سارٹ کو فالو نہیں کرتا ابیوز آف پاور صرف زرداری امران نوازشیف نہیں کرتا ہم جب رولرز کو کہتے ہیں یہ ان کی وجہ سے پاکستان لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریفک پہ چلنے والا موٹر سائیکل والا گاڑی والا تو کرتا ہے چلو جی الیٹ ہے موٹر سائیکل والا کیوں قانون توڑتا ہے اس کی تو زندگی زیادہ خطرے میں ہیں پاکستان میں اتنی اموات اب یہ بات بریکنی ویلیوز سے جڑی ہے وائلنس سے نہیں ہوتی ٹیروریس سے نہیں ہوتی جتنی ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹ جہالت کی وجہ سے ہے ایروگنٹ ہیں ابھی میں جب آ رہا تھا تیرہ چودہ مجھے تندیے بادے مخالب ملے اور ان کی ایروگنٹ دیکھنے والی ہے ان کے پاس نیا لیسنس ہوتا ہے اچھا اب لیسنس نہیں ہے تو قانونن خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو وہ مجرم وہی ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں تو تو پاکستان کے اندر ہم نے جو کلچر اپنا لیا ہے رولنگ کلاس کا دھونس دھاندلی کا آپ کو بتا ہے فیوڈل لفظ فیوڈ سے نکلے فساد سے فیوڈلیزم تو وہ جو فیوڈل کلچر مارکسسٹ کوئنٹ آبیو سے ہوتا ہے کہ جب اب مچھلی کلاسز میں آجائے تو ڈیزاسٹر ہے اور ایسا سماج انقلابی نہیں پیدا کرتا ایسا سماج بلوائی پیدا کرتا ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں ہاں بلوائی ہیں ڈاکٹر نشبہ ساڑھا چڑیاں تا چمبانی اچھا سہیلیاں ہوتی تھیں سہیلیاں دوست سے کب کنورٹ ہو گئیں کب سے ہم نے سہیلیوں کو دوست کہنا شروع کر دیا اب میرے خان میں ریل شہوری طور پر بھی آپ سوچئے شاید میں بھی اپنی سہیلیوں کو دوستی کہتی ہوں دیکھ لیں کتنا رائز کر گیا کلچر اور آپ یہ سوچئے کہ یہ میری غلطی ہے حالکہ سہیلیاں میں اکثر مطلب ہے یہ لفظ استعمال کرتی ہوں اور مطلب یہ کہ وہ میرے خانے یہی بات ہے کہ جو ساری بالیوز چینج ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہماری زبان اچھا آپ دونوں سمیں بات پوچھنا ہمیں دعوت نامیں آتے ہیں اکثر آتے ہیں اب وہ گھروں میں دعوت نامیں نہیں آتے وہ کہتے ہیں پی سی میں آجائیے گا ویلیج میں آجائیے گا اچھا وہ کہتے ہیں ادھر آجائیے گا بھائی مجھ سے نہیں بتند ہوئے جاتے تو اب وہ جو کلچر ہے گھروں میں دعوتوں کو کٹھا کرنا گاڑ گاڑ جوڑ ہونا وہ کدھر گیا ہے وہ بھی نہیں کہیں نظر آتا اچھا دیکھیں میں نے نا سماج کی تین جہتوں کو بدلتے دیکھا ہے ہمارے گھر لطیفن ہماری جو خاندانی مددگار تھی ایک روایت تھی وہ صدہ لے کے آتی ہے شادیدہ شادیدہ صدہ نائی لے کے آن دے تھی نائی نہیں وہ مراسن ہوتی تھی اصل میں اچھا مراسی کو میں انٹلیکچول سمجھتا ہوں ہمارے خاندان کے وہ خاندانی ملازم تھے تو وہ لطیفن مائی ہمارے کر صدہ آتی تھی کہ ہمیدان دی تیدہ وی آئے فلان تری تھی دین مٹھنا ہے اچھا پھر کارڈ آ گیا پھر لوگوں نے اچھا ای بلیوی موڈرنائزیشن میں کہتا ہوں پھر کارڈ آ گیا پھر کارڈ کے بعد دوسری چیزیں گیا وٹس اپ پہ آ جاتا ہے میسیج اسی طرح ریسٹورن پہ کھانے میں تو گھروں پہ کھانے کرتا ہوں آج بھی کھانا جب گھر میں بھی کئی رکھتے ہیں تو بزار سے مگوال لیں گے تو ہم لوگ نا ایک ولگر سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں کلچر کلچرلی ولگر ہو رہے ہیں اس کو میں وہ والا ولگر نہیں کہہ رہا یہ ترم کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں تو وہ جو کھانے کا کلچر تھا دعوت کا کلچر تھا پہلے ہوتا تھا ساڈے کا روٹی پکنی آج روٹی دا مطلب مرگا پکے گا اور ککڑ گھر میں مرگا ہوتا تھا ٹھیک ہے زمانے میں ارتقاء ہو گیا شادی مثلا لاہور کا جو کلب بنانا ڈیفینس کا لیکن ساتھ ساتھ اس ڈیفینس کلب میں پہلی ہونے والی شادی میری بہن کی تھی یہ نائنٹی کی بات ایٹی نائن کی بات کرو اس کے بعد کئی بنے لیکن میں آج بھی یقین رکھتا ہوں میری ایک عزیزہ دوست ہیں کمال عالم کی والدہ ہیں جو ایم ایم عالم کے بتیجے ہیں اور ان کے وہ بہت بڑے دنیا کے پروفیسر ہیں بڑے ایڈوائزر ہیں بشار الاسد کے اپنا فارن پالیسی میں لکھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے دنیا کا نوجوان ہے اس کی والدہ میری دوست ہے کہ بہتنی بیٹا اس نے ترک لڑکی سے شادی کی ہے لاہور میں ہم نے شادی رکھنی ہے تو کیسے کریں ولی ماں تو میں نے کہا کوئی گھر ہے کہتی ہے کوئی امیر لوگوں کا گھر ڈھونڈا انہوں نے سیگلوں کا کنیڈ کالیج کے پیچھے تو میں نے کہا ڈیشیز میں بتاؤں گا یہ کیا ہے وہی فضول سی بریانی مسالہ ڈال کے بے جب اصل مسالے اس ملک میں ہم ساؤتھ ہیشن انڈین انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ اصل زیرا لانگ دارچنی بادیان خطائی اب یہ مسالے کہاں سے آگے جی یہ والا مسالہ یہ بریانی نہیں ہے سو یہ اب ان کو یہ شعوری نہیں آج کی نسل کو کہ یہ بریانی نہیں ہے یہ رنگ ہے شرف اور کیمیکل کے فلیور ہے میں ایک بہت بڑے صافی کی یہ پوسٹ پڑھ کے حران ہو گیا کہ جی یہ مسالہ بڑا شاندار ہے میں نے کہنا نہیں تھا چاہتا کہ آپ تو خاندانی نہیں ہے اگر پاؤڈر والا مسالہ استعمال کرتے ہیں اگر اوریجنل مسالہ اب وہ جو میری دوست کی بیٹے کی شادی وہ بیٹا بھی میرا دوست ہے کمال عالم بڑے مشہور آدمی آپ پڑھ لی جگہ ان کو وہ رشین ٹی وی پہ آتے ہیں دنیا کا مشہور آدمی ہے ان کے گھر کے کھانے کی میں نے کہا آلو گوشت ہونا چاہیے گڑو والے چاول ہونے چاہیے پیور دہی ہونا چاہیے اور یہ پلاو والا ہونا چاہیے چلو جو چکن کھاتا ہے دو آئیٹم بار بی کیو کی رکھنے ایک چکن والا کباب ایک وہ بٹ ایک ویجیٹیبل ہونی چاہیے ایک کوئی دال ماش ہونی چاہیے ماش کی دال گوشت ہونا چاہیے ایکسیلنٹ منیو اور سیم پرائز تھا میں فرم صاحب سے کمپلیٹلی کہ میں مورڈنائزیشن تو بلیف کرتی ہوں ٹیکنالوجی جو ہمارے بار سائل جس کو ہم پوزیٹیو مقاصد کے لیے اپنی گروت کے لیے ڈیبلیپنٹ کے لیے سوال کر سکتے ہیں وائی نوٹ ہم تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے اچھا بات یہ ہے کہ ہم اپنے بحیثیت من حیثل کو لیزی سوست ہو چکے اور میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گی لیکن میں صرف اپنا یہ سب بتانا چاہوں گی کہ فرم صاحب نے جتنی باتیں کیا ہیں میرا خور بڑھ گیا ہے شاہر ہم اگلو بلڈ ڈاکٹر روپی میرا دنیا گھر گھر والے چاول کھانے کو سکتنے لگا 16 پور گیا ہوگا دیکھیں پیکٹ والے مسالے میرے گھر نہیں آتے اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے پریزرویٹیوز کا everything میں وہ کک نہیں ربتی پہلے میں ریسی پیٹ یہ وہ شہور ہے جو آپ کو علم نے موڈرنیزیشن دیا ان کو نہیں ملا اور الحمدللہ ماں کی تربیت ماں کی تربیت ماں is my inspiration she's a you know dynamic versatility versatile میں جب ککا انٹرویو کرتی ہوں سب سے پہلے یہ تھوڑی چی پرسلزاتی بات ہو جائے گی لیکن کورما is a difficult thing it has an aroma اور وہی سمجھ سکتا ہے میں اسے سے کورمے کی ریسی بھی پوچھتی ہوں اور ٹرائل تو خیر ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو پیکٹ کے مسالے یوز کرتا ہے یا عورت کرتی ہے ایک تو وہ اپنی صحت کو نقصان پہچھا رہی ہے جتنے افراد کھائیں گے اسے ملازمین نہیں شامل ہیں سب ہی دوسری بات یہ وہی جو میں نے کہا سستی ہے اس کے اندر میں نے کئی رفعہ سوچا مجھے احباب اور سہیلیوں کو گھر میں بلانا تھا اور وہ عرصے سے تل رہا تھا ہمارے گھر کچھ ایسا مبارک کو دینا چاہتی تھے تو گھر پہ کھانا تھا کل الحمدللہ چھے گھنٹے وہ خواتین جو کے دن میں چھے چھے ایونس جگہ اٹین کرتی ہیں اور میں ان کو چھیل رہی تھی جب وہ کتاب کوئی آئی ہے اور وہ کتاب ہر ایک کو پریزنٹ کر رہی تھی کہ میں نے کہا آپ لوگ کتاب کس طرح تصویر کے چوالے آپ لوگو تو شیلز کی عادت ہے ان خیل وہ کتاب بھی بہت سپیشل ہے جو کہ خاص طور پر ایک منائی گئی تھی دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہ جو امریکہ کا صدر ہے یہی ہے نا وہ سائل میں جب ہندوستان بل کلنٹن گیا تو اس کو جو بریانی کھلائی گئی وہ کسی مسالے سے نہیں بنی ہوتی تھی وہ سپیشل بنوائی وہ آج تک مشہور ہے وہ بریانی ان پیور مسالہ جہاں سے یہی جو بادھیان خطائی دارچینی لونگ زیرہ کالا زیرہ چھوٹی لاچی بڑی لاچی اور اور دوسرے جو لوازمہ تھے نٹ مگز بریانی میں تو رنگ ہی نہیں پڑتا وہ رنگ زردے کا جو نکلتا ہے زرد سا وہ زافران کا یہ میں نہیں کہتا یہ سارا ممکنہ اب جو پلاو ہوتا ہے وہ یخنی سے ہوتا ہے اب یخنی کے پلاو میں یہ چیزیں ہیں اچھا یہ ویسٹ اپ کا الیٹ اپنا رہا ہے میری امی نے اسی کہا میں نے کہا میں آپ ہی کا شکر دوں پلاو بن رہا تھا عید والے دن کہتی ہیں لسن پورا ڈالتی ہیں یخنی میں پھر اس کو نچوڑ لیتے ہیں میں کہا میں نے آپ سے چکھا ہوا ہے اب میں یہ بے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈی ایڈوکیٹ کر دیا ہے ہمارے کلچر سے دور کر دیا ہے ہمیں کارپیٹ کلچر کے طرف جو دیسی کھانے بھی ہے نا یہ جی کڑائی گوچتا ہے تو اس میں یہ مسائلہ ڈال لیں اسی طرح ہمارے علمی فکریز وال بھی ایسی ہوا ہے ہمارے ڈرامے کا ہمارے شائری کا ہماری پویٹری کا ہمارے کپڑوں کا دیکھیں میں آپ نے جہانگرد کہا تحذیبوں کا طالب لموں کرنٹ پولٹکس کے علاوہ ہم کچن سے نکل کے لائبریرئی میں آگئے ہیں لیکن گوموں کی پہچان اس کے رہن سہن پہناوا اور کھانا بھی ہوتا ہے تور اتوار جوک اور شوک وہ سب اچھے میس ہوتی ہوئے نظر آتی ہیں ایک بات مجھے بتائیے کہ ہم نے لائن میں لگنا نہیں سکھا ہم نے کتار بنانا نہیں سکھا لیکن میک ڈانالڈ پر کیا بات ہے KFC میں ایسی کیا بات ہے پیزا ہٹ میں کیا بات ہے کہ ہم لوگ جی وہ لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی عہدے کا پاس نہیں ہوتا میک سر کہتو ہر جمعہ کو ہر عید کی نماز میں مولی صاحب کو کہنا پڑتا ہے لائنیں سیدھی کر لیں جنازے پہ بھی کہنا پڑتا ہے لیکن جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو سیدھی لائنیں بناتے ہیں نہیں نہیں KFC میں بھی سیدھی لائن بناتے ہیں اسی لئے ویسٹ کے انسٹیشن میں جائیں گے چونکہ ادھر ملے گا نہیں اگر آپ کمپلینٹ کر دیں گے یہ بات میں آیا تو اس کو نہیں دیں گے وہاں کانون کی بالا دستی ہے میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ممالک ہیں تریپا نہیں ہم مسلمان قومیں ہیں تو میں نے کہا ویسٹ مسیحی قومیں ممالک نہیں ہیں سیکلر ممالک ہیں قانون کا ممالک ہیں تو جب آپ کسی ویسٹر ملک میں جاتے ہیں تو اس کو مسیحی سمجھ کے نہ جائیں قانون کی بالا دستی والا ہوتا ہے تو یہ ہم قانون کی شکنی کو فخر سمجھتے ہیں اسی طرح جو زوال ہے اچھا اچھائیاں بڑی ہیں وہ بھی آپ پوچھ لیجئے گئے سماج کی خوبیاں بڑی ہیں نہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن میں چونکہ پہلے ہم ایجلیشن ڈائیگنوز کرتے ہیں بہران کہاں کہاں ہے تو بہران ثقافتی تہذیبی زوال کا فکری زوال کا بہران ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے انفلیشن جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے روز ایس بی پی والے اور جیو ٹی وی اے آر وی سب شور مچا رہے ہیں مگر سائیکلیں کدھر گئی ہیں ہر کوئی ہمیں تو موٹر سائیکل پہ ہی نظر آتا ہے سائیکلیں تو ایسا لاتا ہے جیسے وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں ایپوریٹ کر گئی ہیں کسی جگہ پہ اب مجھے تو کئی جگہ سائیکل نظر نہیں آتی نہ سٹوڈنٹ سائیکل پہ آتا ہے نہ کوئی مالی ہے وہ سائیکل پہ آتا ہے یعنی جس بھی آپ طبقے کو دیکھ لیں تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس فیول والی کوئی وائیکل ہوگی اس کے پاس یہ ہوا کیا غربت بڑی ہے یا کہ سائیس زیادہ آگئی ہے جی نا برا منا جاتے ہیں پھر میں کہوں گا آپ اس روچ لیں جائیں آپ کو گاڑی نظر نہیں آئے گی جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ چار گاڑیاں رکھتے ہیں پورے شہر میں ڈنمارک میں سائیکلیں چلتی ہیں ہالنڈ سے بھی زیادہ اصل میں میری اسی میٹ کا میاں جو پہلی دفعہ بھی شہر میں آیا چھے مہینے پہلے میں کہا میں تمہیں سائیکل لیتا ہو کہنا نہیں موٹر سائیکل لینا ہے اچھا ہمت اس میں اتنا مصوم سے ہے پہلے ہی نہ اس کے پاس لسنس ہے نہ اس کو شعور ہے سڑکا نہ سیوک سنس ہے نہ ٹریفک کی سنس ہے یہ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ سوسائیٹی شارٹ کٹ پہ بلیو کرتی ہے میں نے ایک کالم اکھا تھا دلدل کہ میں دلدل میں فس گیا شارٹ کٹ کی وجہ سے میں نہیں فسا میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ مشرہ دے رہا تھا ادھر سے نکل چلتے ہیں سڑک ادھر ہے ترکی کی جھیلتی وان اور میں اتنا اتنا دھس گیا تھا بڑا مشہور کالم ہے میرا تو میں نے کہا تھا شارٹ کٹ نہیں کرنا اسی طرح فکری طور پہ شارٹ کٹ تہذیبی طور پہ شارٹ کٹ کھانوں کا مسالہ شارٹ کٹ ہے نا اسی طرح موٹسائیکل شارٹ کٹ ہے نا جلدی 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 اب آپ کو ایک تلق بات بتاؤ میرے موضوع یہ ہے جیل روڈ پہ لاور کے جدید سرکاری یونیورسٹی یا کالجز ہیں تین کنیٹ کالج الیٹسٹ کالج آف پاکستان لاہور کالج یونیورسٹی پھر اپوا ان کے پاس جو بریجز ہیں کوئی لڑکی اس یونیورسٹی کالج میں بائیس سال سے بڑی نہیں ہے ایک پرسنٹ کراس کرتی ہیں اوپر سے اور مرتی ہیں وہاں پر اور دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی ایروگنٹ انداز ہے بندوں کا بھی یہی ہے اب یہ میں کہای الیٹسٹ کہہ رہا ہوں جنہوں نے مائیں بننا ہے وہ بریج کراس نہیں کرتی انیس سال کی عمر میں میں وہاں حمد نہیں ہوتی میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے پراپر جگہ گاڑی پارک کروں گا پھر کراس کروں گا میری واک ہو جائے گی میں گھر میں اپنے سیڑھیاں روز اترتا ہوں کہ دس دفعہ سترہ سیڑھیاں اترتا ہوں سترہ چٹھتا ہوں دفتر میں میں رواز ہوں اب اس کو وہ نکاب والی بھی ہجاب والی بھی اور جین والی کھلے بالوں والی ایک جیسی ہیں میری نظر میں سماج کے جانڈ ڈھانچے یہ میرا روز کا گزر ہوتا ہے اور میں ان کو بڑی غصے سے دیکھتا ہوں ان کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ بچے ہو یار سولہ سال کی اٹھانہ سال کے بچے ہو تمہاری تو ابھی بدن اڑنے والا ہے بٹ دی نیور یوز دس بریچ آپ جا کے دیکھیں اپنے ٹی وی کو بھیجیں کہ کتنی کراس کرتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر نشبہ حسنین جمال کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے اسائش کو جگہ چھوڑ دی ہے اسائش کی جگہ عرائش اپنا لی ہے صوفہ کم بیٹڈ آگیا ہے ہم اسے ٹیک بھی نہیں لفتی اس پہ بیٹھ کے وہ اتنے بڑے بڑے فرنیچرز آگئے ہیں لیکن آپ یقین جانے کہ وہ جگہ کھیرتے ہیں لیکن بیٹھنے کا اس پہ وہ مزہ ہی نہیں ہے موڑا کہیں چلا گیا ہم نے موڑے کے مادل کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہم نے وہ ڈبل بیٹ تو لیا آئی ہیں ان کی جو بیک ہے وہ چہ دیوار جتنی ہو گئی ہے تو وہ ہم نے عرائش کو زیادہ دیکھ لیا ہم نے عسائش کو نہیں دیکھا میں اس پہ بہت سوچتی ہوں کہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں بیسکلی اس سے ہٹ کر جن لوگوں کے پاس اللہ نے زائد عطا کیا ہے زائد ہے ضرورت سے زائد اور ایسا بہت بڑا ایک طفقہ ہے لیکشریز میں میں تو کہتی ہوں ہم میرے خالے ڈوبے ہوئے ہیں اچھا یہ نہیں سوچتے اور آپ سے بات کر رہے ہیں میں نے اس کو میرے پاس کمرے میں بڑا زبردست ایک وہ تھا لیکن میں نے کہا کہ مجھے کاؤچ اور اس کا کی چیز لیکن میں نے کہا کہ یہ نہیں چاہیے میں اس کو چارٹی کر دوں یا کچھ مجھے آرام دے چیز چاہیے مجھے ہلکا سا کچھ چاہیے جو وہ ہو اور سوری میرے خال میں یہ بات بتا نہیں آپ کی اس میں تناظر میں آ رہی ہے یا نہیں لیکن ڈی کلٹرین آر لائیوز is very important i want to talk about it ڈی کلٹر اسی سے میرے خالے لکھلے گا کہ ہم نیچ سے بھر کر لکشریز میں بالکل تار ہیں تار بتا رہے ہیں سر بھی اندر دوبا واہ گئے اور ہم کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم ہم آر لائیوز آر لائیوز فیزیکلی مینٹلی سیکھلوزکلی آر لائیوز آر لائیوز آر سو میں اس سے بھی الگ سے کسی بھی بات کریں گے کہ اصل مصلاح یہ یہ ہے اور وہ ہمارے لئے ایک بردن بن گیا ہے جو کچھ ہم نے اکھٹا کیا ہوئے گر میں اور وہی جب لات چلے کا بن جارہ تو کیا تو سب تھارٹ پر بڑھ جائے گا زبردست ایسا ہی ہے اچھا ہمارے ڈیموکریٹس کی نارے کیوں نہیں بدلتے ہیں الیکشن سے پہلے چور چور ہوتی ہے بعد میں سب صلاح سوائی سے رہے لگ جاتے ہیں کٹھے دیکھیں ہمارے ڈیموکریٹس نہیں ہیں یہ ووٹ لینے والے ہیں ان کے نہ گھروں میں ڈیموکریسی ہے نہ ان کی پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہے نہ ان کے بہیوئر میں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی is a way of life یہ پورا طرز زندگی ہے آپ یہ جو اکسفورٹ سے پڑھ کے آئے پاکستان کے فیوڈل ہیں کیا ان کے گھر کے اندر اکسفورٹ کا کلچر ہے وہ کلچر ان کا فیوڈل رہتا ہے وہ بڑے بڑے سندھ کے فیوڈل ہیں پنجاب کے فیوڈل ہیں فاروق لغاری کو دیکھ لیں اسی طرح کا کلچر ہوتا ہے جن جائی گزریوے کل میں آج میں اور آنے والے کل میں کچھ اچھی چینجز بھی آئی ہیں لیکن بھولی جارہا سیاست دانوں میں پاکستان کا وزیر اعظم آج سے پنتالیس سال پہلا دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں آج سے پنتالیس سال پرانا صدر دیکھ لیں آج کا صدر دیکھ لیں وزیر خزانہ دیکھ لیں آج کا دیکھ لیں اس وقت کے وائس چانسلر دیکھ لیں آج دیکھ لیں اس وقت کا وزیر داخلہ دیکھ لیں آج کا دیکھ لیں اس وقت کا وزیر اطلاع عبدالفیز پیرزادہ دیکھ لیں آج کا وزیر اطلاع دیکھ لیں تو یہاں آج کل وزیر اطلاعات وہ بنتا ہے جو بھی ہو جس پارٹی سے زیادہ بھونکا ہو بھونکے کو اچھا وزارت اطلاعات کا کام وہ جو ان سے لے رہے ہیں اصل میں ایک سپوکسمن کا ہے ان کو وزیر اطلاعات کے جگہ وہاں وہ میں نام لے لوں فردوسہ شکوان ہوں یہاں دوسرے آج سکھوں ان کو چاہیے ایک سپوکسمن رکھ لیں کہتے ہیں جی بولنا بڑا چاہے وزارت اطلاعات کے پاس ٹی وی ہے ریڈیو ہے یہ انسیٹیوشن اس نے چلانے ہیں اس کا ان کو پتا ہے نہیں وہ اپنے وزیر اعظم کی حکومت کیوں صرف دفاع کر رہا ہوتا ہے حالانکہ یہ اس کے سپوکسمن کا کام ہے تو رول بدل گیا وہ سارا آدارہ جو ہوتا ہے وہ ٹی وی ریڈیو سرکار کا وہ اے پی پی وہ اصل میں ایمیج بیلڈنگ کے چکر میں یا دفاع کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو یہ وزیر اطلاعات اگر میں وزیر اطلاعات ہوں تو میں تو اپنے وزیر اطلاعات کو کہوں جی اپنا سپوکسمن رکھو اور میں پی ٹی وی کی جو اکیڈمی ہے اس کو بحال کروں گا ٹی وی کو بحال کروں گا ریڈیو کو بحال کروں گا یہ مرتے جا رہے ہیں میرا کام آپ کا دفاع کرنا نہیں ہے آپ کا دفاع آپ کا سپوکسمن آئے جو کہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی لیڈرشپ کا زوال ہے یہ تو بہت گھمبیر ہے ڈاکٹر نشابہ اگر الیکشن اور سیلیکشن چینج نہیں ہوئے تو گھر میں ایک رول ساس اور بہو کا بھی چینج نہیں ہوا کیا وہی ساس اور بہو کا رول جو ہے وہ آج تک ہم نے قائم رکھا ہوئے اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے کیا کہیں گی اس بارے میں ای ٹھیک پہلے اس کا بھی بھی آپ کو ضرور جواب دوں گی لیکن میں آپ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت اور میں چاہوں گی کہ ایک سوال اس کے بھی ہو کچھ تبادلہ خیال ہو کہ ہمارے گھروں میں جمہوریتی ہیں یہ میرے جملہ نا مجھے ہمیں بات کرنے کی اور ہمارے موضوع سے بھی جو پڑی لکھی خواتی ہیں اور ضروری نہیں ہے تعلیم یافتہ بھی ہو اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم بھی ہو یا دینی بھی پوری سکولر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھی سار بہت دین پہ عمل کرنے والی پڑھاتی ہو پڑھتی ہو نہیں بھی پڑھاتی ہو عمل کرتی ہو وہ بہت اچھی ساتھ ہے اس کا تعلق اسلام یا دین سے نہیں ہے یہ میرا فیت ہے تجبیہ ہے پوری زندگی کا بہت سوچتی ہوں میں بلکل وارڈ سکوٹ دیکھیں گوڈ نیچر ہونا ضروری ہے بہترین مزاج پیارا مزاج ہیومنیٹیریم جو ایک قوزز کی بات کریں خیر اس میں تو یہ وہ نہیں ہو جوگا انسان کو انسان سمجھنا اس کو سپیس دینا اس کو مارجن دینا اور میں تو کہتی ہوں محبت فاتح عالم ہر رشتے میں بہت ضروری ہے ایک دور کریں اس شوٹی کی گلتیوں میں ہم نے بہت گلتیاں کیے ہم نے ایک پوٹکاٹ کی تھی اس میں نے بات کی تھی پچھلی والی ہر ایک دہائی بات مجھے کچھ بات اپنے بڑوں کی ساج میں آئی جو مجھے اس وقت بہت ناگوال لگتی تھی کیونکہ زندگی کا سفر آگے بڑتا رہا تو بات صرف اس کی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسا دل دیا ہے ایک نرم دل اور ایک محبت کرنے والا انسان دونوں کو ضروری ہے ساکھ کے لئے بھی میں بات کر رہی ہوں اور بہن کے لئے بھی چونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اگر کوئی اس کا دین اسلام پر عمل کرنا یا میں یہ ایکچلی کلرپائی کرنا چاہ رہا ہوں ایڈنگ گوڈ نیچر ہونا اور کیرنگ ہونا اور ایک جسے کی عزت کرنا پہلی تیری عزت ہے یہ بات میں ہمیشہ بہت بات باہر باہر کرتے ہو ریسپیکٹ is the first step in every relationship اور میں پہلی بھی شاید کہہ چکے کہ وہ محبت میں بکت ہو جاتی ہے وہ سیلیت بات ہے لاہور میں بکس کی بکس شاکس ہوتی تھیں کتب خانے ہوتے تھے لائبریریاں ہوتی تھیں کدر گئیں سب کچھ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں اتنی کتابیں زیادہ پہلے بھی نہیں تھی پڑھی جاتی ہیں صحیح کہ ہم کہیں اب آدھی بھی بڑھ گئی ہے لیکن اب کتاب کھنڈل پہ آگئی آئی پیڈ پہ لیکن یہاں ہم نہیں پڑھ رہے ہم پڑھ نہیں رہے ٹھیک ہے وہ کتابوں کی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں کیا اس کی جگہ جو رپلیس سمارٹ فون کی ہے بچے اس پہ کتاب پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی ایک سائنٹیفک ارتکار ریزن بھی ہے لیکن اس کی ریزن ہماری علم سے دوری بھی ہے اب میں ایک کل دکان دیکھ کے حران ہو گیا وہ ایک رائٹ ونگ کی دکان تھی اس نے رکھا کتابوں کی دکان بیسمنٹ میں چلی گئی اچھا پاکستان کے اندر جو کتابیں چھپتی ہیں نائنٹی پرسن وہ کتابیں نہیں ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں وہ بائنڈنگ کی ایک شکل ہے ایسی شاعری ہے خصوصاً جو پیڈ کتابیں ہیں دیکھے جو چھپواتے ہیں اور وہ میں ایسی خواتین و حضرات کو جانتا ہوں کہ پاکستان میں نومبر کے بعد لٹریری فیسٹیول آتے ہیں وہ اپنا نام لکھوانے چلے ہوتے ہیں ہر لٹریری فیسٹیول میں لالے صدیر کی طرح فلم ہے ان کو ناوام جانتی ہے ان کی نا کتابوں کو جانتی ہے لٹریری فیسٹیول وہ ایک سو پچیس لوگ ہیں انہوں نے ہی اپیئر ہونا ہے اس میں پندرہ بیس چلو جنوئن ہے وہ بھی لیکن ایک فیک ہیں میں نے پوچھا یہ خاتون کیوں ہوتی ہے یہ امیر بڑی ہے اس نے پانچ پنجابی کی پویٹری رکھی ہیں دو افثانے رکھی ہیں اچھا یہ ڈیکنائن ہے ڈیکنائن ہے اچھا ایڈونٹ بلیو ان کے میں نے جب اس پر کوئی پوست لگائی تو لوگوں نے کہا آپ بات میں کہے وہ محلق ہیں بھی اپنے فیسٹیول کے تو اب سوسائٹی کے اندر جو علم کا زوال ہے میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں پاکستان کے اندر زوال علم کا ہے فکر کا ہے تعلیم کا ہے سوچ کا ہے تھوٹ کا ہے خیال کا ہے ہمارا اردو دیب زیر زبر پر پھسا ہوا ہے زبان و بیان پہ دنیا میں میں گیا جب کانفرنسز میں جس کو کانفرنس کہتے ہیں عالمی اردو کانفرنس نہیں اس کو میں چاہلوی اردو کانفرنسیں ہر زوم پہ ہونے والی کانفرنس عالمی ہو گئے چاہتی ہے میں سٹیٹ آف دا ورڈ فورم پہ گیا جس میں پال ہٹنگٹن جیسے لوگ آتے ہیں احمد دا وطولو سیاست میں نہیں تھا جو بعد میں سیاست میں آیا جس میں حسنین حیکل جیسے لوگ مصر میں یہ میں دس سال انٹرنیشنل کانفرنسز میں بڑا ایکٹیو اراد انہوں نے میرے تھوٹ کو ایکسپٹ کیا اختلاف کے باوجود میں امریکہ میں جاتا تھا تو میں امریکی امپیرلزم کا مخالف ہوں میں اس کو امپیرلزم کہتا ہوں اور میں امریکی کانگرس میں تقریح کر کے آیا اور میں نے کہا میں سب سے کم پڑا لکھا بندہ ہوں اس سال میں سب سے زیادہ کلیپ ہوا میں نے کہا یہاں دو ایسے لوگ ہیں پاکستان سے تھے برگیڑے صاحب تھے پکی ڈیوٹی پہتے لگتا ہے وہاں پر برگیڑی فروض ان کا نام تو مجھا آدھا ہے بڑی چنگریزی بول رہے تھے تھاٹ کوئی نہیں تھا تو پاکستان کے اندر جو فکری زوال ہے اس کا بھی نا زبان و بیان مسالہ لگانے پر ہے زیر زبر صحیح ہے کہ نہیں اسطلاع قرارو اسطلاع قرارو پھر دوسرا یہ کہ ہماری جو زوال ہوا ہے اس کا تعلق تعلیم سے ہے ہم نے تعلیم جو دے رہے ہیں جو پلٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں سوشل سائنسز کا زوال ہے ہم سمجھتے ہیں صرف آئی ٹی میں ترقی ترقی ہے اصل ترقی دنیا کی کوئی تحذیب دے لیں آپ اسلامی تاریخ میں آپ بغداد دے لیں سپین دے لیں ہند لینے میں اس کو بڑی تحذیب مانگتا ہے ایسے ہم اپنے آپ کو نگیٹ نہ کریں آٹومن امپائل لینے میں کہنے لگا تھا ان کی ترقی تعلیم سے تھی جب استمبول فتح ہوا ہے استمبول کی فتح کا میں نے اپنی کتاب میں جو لیسن لکھا ہے پوری جنگ لکھی ہے استمبول کی فتح ٹیکنالوجی کی فتح تھی جذبہ جہاد کی فتح نہیں تھی علم کی فتح تھی کہ جو آٹومن سلطان محمد فاتح تھا اکیس سال کا وہ دنیا کی سب سے جدید توپ کے ساتھ کیا اس کی فوج میں کرسچن بھی تھے لوگوں کو نہیں پتا بازنٹینی بھی تھے عرب بھی تھے عیسائی بھی تھے جہودی بھی تھے اس نے دنیا کی سب سے جدید توپے بنانے کا احتمام کیا لیکن اس سے بھی بڑی ایک توپ بنائی اوربان نے ہنگری کا وہ انجینئر تھا وہ توپ میں دیکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی اچھا دوسری طرف جو بازنٹینی تھی اہم بات ہے وہ مجھے آج کے مسلمان لگتے تھے کہ ان کی ایک پیشن گوئی تھی کہ یا صوفیہ میں ایک سفید گھوڑے والا آئے گا چونکہ سفید گھوڑا کسی کے پاس ہوتا ہے وہ سلطان محمد فاتح کا یہ ہونا تھا اب یہ پیشن گوئیاں بنائی بھی تو جاتی ہیں تو وہ اوپر سے حضرت مریم آئیں گے اور بچا لیں گی نہ حضرت مریم آئی یا صوفیہ پہ قبضہ ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جو علم کی ترقی تھی سپین کی ترقی دنیا میں پہلی پرواز جو کی دنیا میں پہلے انسان نے جو پرواز کی وہ سپین میں کی آج سے ایک ہزار سال پہلے دنیا میں پہلی کامیاب جو پرواز کی انسان نے جس کا جہاز بنا وہ آٹومن امپائر میں کی پندرہ سو کچھ میں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے دنیا میں پہلا مزائل جو بنا یہ جو ابھی غزہ میں مزائل چل رہے ہیں ایران نے اتر سے ادھر پھینکا ہے دنیا میں جنگی مزائلوں کی ہے پتہ ہے کس نے مزائل بنایا تھا پہلا you will be shocked you will be shocked سلطان ٹیپو سلطان نے بنایا تھا پہلا مزائل ہوا میں اڑ کے جانے والا اور دنیا میں جو گن پاوڈر امپائر تھی مسلمانوں کی تھی دنیا وہی تھی ہندی گن پاوڈر بابر تھی جو مغل تھے ایرانین گن پاوڈر امپائر تھی اور آٹومن گن پاوڈر امپائر تھی اور سپین والے گن پاوڈر توپ جب ہمایوں نے یہاں فتح کی تو وہ توپ گن پاوڈر سیولائزیشن اچھا یہ گن پاوڈر کیا تھی خالی جذبہ جہاد تو نہیں نہ ہوتا جذبہ جہاد تو ہوتا ہے ٹیکنالوجی اور ہم نے اب سمجھے صرف باتوں سے ناروں سے اب اینکر بات کرتے ہیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بارے وہ یہ سمجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے جارج بوش ڈر جائے گا آنکھوں میں آنکھیں ترکی ڈال رہا ہے جدید ملک ہے ٹیکنالوجی ہے اپنی پرڈکشن ہے اپنی وار مشینری ہے اپنی تعلیم ہے اپنا تعلیمی نظام ہے تو تعلیمی زوال ہے پاکستان میں فکری زوال ہے ہم نوبل نہیں لے سکے نجیب محفوظ نے لیا مصر سے ترکی میں اروحان پاموک نے لیا پاکستان سے کیوں نہیں لیٹریچر لے چکا چونکہ موضوع کی طرف واپس آتا ہوں ہمارا رائٹر ہمارا افسانہ نگار ہمارے پاکستان میں کئی صاحب ہیں اپنے آپ کو پوسٹ کلونیل لکھتے ہیں میں نے کچھ چیزیں پڑھیں ان کو کلونیلزم کا پتہ نہیں اور پوسٹ کلونیل پہ لکھ رہے ہیں ان کو امپیریلزم کی ہاں وہ امپیریلزم کی تو دیفینیشن جانتے نہیں what is امپیریلزم امپیریلزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت علم چاہیے تو یہ ایک what's up knowledge ہے ڈوگرسنز get through guide چل رہا ہے برکٹر نشابہ کل ذکر ہو رہا تھا we are living in an era of motivational speakers کہ ہم motivational speakers کے عہد میں جی رہے ہیں مگر اتنی demotivation میں ان motivational speakers کے عہد میں یہ ایک fashion سامنی ہے میں نے دیکھا ہے کہ young lord جا کرنے سے پوچھو کہ آپ کون سا مدب کریئر پر آگے آپ کو پرسو کریں گے profession دو کہتے ہیں کہ میں motivational speakers پرسو ملوں گا تو مجھے یہ بڑی ہسی آتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ i think یہ love بہت زیادہ سمال ہو رہا اور غیر ضروری اور جس جنہا نہیں ڈی موٹیویشن شروع ہو جاتی ہے ڈی موٹیویشن تو نہیں ہے میں پتہ گیا گیا تو وہ کہتے ہیں آپ کمانہ کیسے سیکھیں کمانہ وہ خدری ہوتے ہیں جس قوم میں کھانے پکانے کے چینل سب سے زیادہ ہوں اس کا مطلب ان کو کھانا نہیں پکانا ہوتا جس قوم میں لوگ موٹیویشن سپیکر سے کہتے ہیں مجھے ایک بچی میری بڑی مدہ بنتی ہے اور بڑی کانٹرڈکشن ہے کیا آپ بتاؤں اب اس دن میں نے لکھا کہ خوشی تلاش نہیں تخلیق کریں کہتے ہیں سر کیسے کریں میں نے کہا کوئی تو طریقہ ہوگا وہ سمجھتی ہے کوئی تعویز دے دوں اس کو یا مسالہ دے دیں ہاں مسالہ میں نے کہا آپ میری لائف پڑھ لیں کہ میں نے کیسے خوشی تخلیق کرتا ہوں مجھے پتا ہے خوشی شانزے لیزے جانے سے نہیں ہوتی کہ پیرس کے شانزے لیزے میں سیاحت کروں میں چونکہ سیاہ بھی ہوں مجھے خوشی جو انسی ہے وہ میڈ را جا کے دریا کے کنارے چناب کے اندر جا کے بھی ہوتی ہے تو میں اس کو تلاش کرتا ہوں وہاں بچے مجھے ملتے ہیں مقامی ان کو دیکھتا ہوں ان کے لفظ سنتا ہوں اس دن میں نے چار پانچ نئے لفظ سنے ان سے کہ انہوں انہیں چھمکا ماریاں نے ازے تک سو سو پی ہندی آئی اب یہ جانگلی زبان آپ کو پتہ ہے پنجابی کا قدیم لہجہ ہے اب اس سوسائٹی نے نا تعویز پر شکیم کر لیا ہر قسم کا تعویز علم کا تعویز معلومات کا اب اس قوم میں جس میں یہ ہو کہ دوزار تیس میں سلطنت عثمانیہ بال ہو جانی ہے اس کو تو سب سنے اور میں کہوں گا ایسا نہیں ہونا اس کو گئی دن یاد آتے ہیں دراصل یہ ہم سب پہ بیٹ چکے ہیں اور شاید بیٹنے والے بھی ہیں ڈاکٹر نشابہ حسن ایک بات بڑی دلچسپ ہے وہ سیانہ کدر ہے گوینجی صاحب وہ سیانہ کدر ہے جو کہا کتا تھا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں وہ سیانہ کدر ہے وہ کہتا ہے پہلے سوچو پھر بولو وہ سیانہ اب نظر نہیں آتا موٹیویشنال سپیکرز نظر آتے ہیں دیکن وہ سیانہ وہ کہیں اکل مند وہ کہیں گم چم نہیں ہو گیا کسی جگہ پر وہ سیانہ کی جگہ ورسپ نے لے لیا ہے وہ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہیں دیواروں کی جگہ کیمروں نے لے لیا ہے میں تو یہ نوجوانوں کو یہی کہتی ہوں کہ ڈاکٹر گوگل سے نکل آئے گھر میں بھی کہتی ہوں کتابوں کی اہمیت کبھی نہیں ختم ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے کون کی پہلے صورت جو ہے وہ نازل کی تھی کلم اور کاغذ کی اہمیت کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی یہ لیکن یہ کہ اس کی کلم کی ضرورت کتاب کی صفحے کی تو ڈاکٹر گوگل سے سب کچھ نہیں ابھی تو کوئی مسئلہ اگر کوئی بھی نکالنا ہو کوئی پرابلم ہو کسی کو نظر لگ گئی کسی کے خون نکل آیا یا کسی کو کوئی اسلامی کوئی فیکر ہی مسئلہ چاہیے کوئی خوف کی تابی چاہیے گوگل میں بچوں کو کہتی ہوں پیٹا گوگل نہیں کرنا اور وہ اتنے اوپر جو میرے لوگ آس پاس ہوتے کہ آپ وہ پھر اوور تنکنگ میں جاتے ہیں اور ان کی پھر وہ منٹل ہیلپ متاثر ہوتی ہے کانسلنگ کا نہیں کوشش کرتی ہوں کہ یہ کہاں گئے وہ لوگ جو منٹورز ہیں کسی سے ملیں کچھ شکتیات سے ملیں کچھ بات کریں کوئی کتابیں کوئی اپنی ریسرچ ہم نے وہی شورٹ کرٹ فاروق صاحب دے جاتا اور مطمئن ہے اس میں آپ دونوں کو اپنی عمر کا ہر حصہ جو ہے وہ عزیز ہے یعنی آپ کہتے ہیں یہ بھی کمال تھا یہ بھی کمال تھا یہ بھی کمال ہے یعنی ہر ایرا جو ہے آپ کو اچھا لگتا ہے مگر ہم نے ہم نے خواب دیکھنا کب چھوڑ دیئے اب تو میں سویا ہوتا ہوں تو بچوں کہتا ہوں کہ یا تم نے مجھو اٹھا دیا نہیں تم نے مجھو اٹھایا نہیں تو میں میرے خواب توڑ دیئے تو وہ جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کبھی کھلی آنکھوں سے وہ کدھر بکھر گئے دیکھیں میں تو خواب ابھی بھی دیکھتا ہوں سماج کے سماج کے میرے میرے انڈویجنل چیزیں میں امانداری سے اپنی دل سے کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے انقلاب کی ضرورت نہیں میں اچھی میڈر کلاس سے ہوں اور ٹیلنٹیڈ آدمی تھا اپنی ارننگ سے کم کم آیا ہے جان کے کیونکہ میں منی میکنگ مشینری نہیں بننا چاہتا مجھے نہیں ضرورت سماج بدلنے کی ذاتی طور پر میرے خواب اجتماعی ہیں ورنہ میں دوسرے کسی ملک رہتا یا اسی ملک کے کسی پہاڑ پہ گھر بنا کے جیسے میری زندگی کے خواب ہے تو میں اجتماعی خواب دیکھتا ہوں پہلے بھی دیکھتا تھا پہلے اور طرح دیکھتا تھا دیکھتا ابھی بھی ہوں اس کو پھر عمل پذیری پہ یقین رکھتا ہوں صرف دیکھتا نہیں ہوں اسی لئے میں بھاگا پھرتا ہوں اس ایج میں بھی یونیورسٹیز جاتا ہوں سٹوڈنٹس کو کل میں آئی کورٹ گیا تھا خود کہہ رہے تھے یار آپ کو حیران پرانے ایکٹیوز تھے وکیل پرانے کہ آپ کبھی سرگوداگ پہنچے ہوتے ہو کبھی مکھڑ پہنچے ہوتے ہو اس کو میں سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم سمجھتا ہوں لوگوں کے لئے ہوگا چونکہ میں جب ٹوئنٹیز میں تھا جو مجھے جانتے ہیں پرانا جب میں ٹوئنٹیز میں تھا پنجاب جنورسٹی گیا تھا تو جنگ کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپتا تھا کہنا آسان ہے جنگ کے ایڈیٹوریل دو ایڈیٹوریل پیج ہوتے تھے کہنا آسان ہے وہ میری عمر کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھ آج وہ پاکستان کے بڑے ایڈیٹر ہیں آپ سب کو جانتے ہیں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم گویندی اور میں جنگ کا ملازم نہیں تھا میں ایف ای بی اے میں چھپتا تھا جنگ میں اسی طرح سوشل میڈیا مجھے یہ نہیں کہ میں فیس بک مل گیا مجھے تو میں تو اپنی ایک پلیٹ فارم ہے تو میں خواب آج بھی دیکھتا ہوں پاکستان کے خواب دیکھتا ہوں میں پاکستان پہ یقین رکھتا ہوں میں اپنے وطن کی سردھمین پہ یقین رکھتا ہوں ان لوگوں سے کل بھی پوچھا مجھے بائی گاڈ اپنے پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے لکہ دیں ترکی آپ کا ملک ہے مہنگی ترکی تو میری سیاحت کا ملک ہے موسم وہاں گرم نہیں ہوتا یہ تو میرا عشق ہے پاکستان کے لوگ یہاں کا نظام برا ہے اس نظام نے یہ بربادی کی ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ تر والدین کی جو خواب ہے وہ صبح آج کل چھے بجے ٹوٹ جاتے ہیں جب بچے انہوں نے اٹھاتے ہیں کہ سکول جانا ہے ہم نے خاصت ہوتا ہے جو ان کے جو فادر ہوتے ہیں ان کے خواب مجھکینی طور پر ٹوٹتے ہیں تو کیا بات ہے کہ ہم نے خواب دیکھنا قوم نے چھوڑ دی ہے قوم نے منہ حیث القوم ایسے بہت کم لوگ ہیں لیکن اللہ نے جن کو یہ انہیت کیا سوچتے سمجھنے والا ذہن میں ایک حال میں یہ بھی اللہ کا خاص ایک انام ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فوکس ہو ویژن ہو میشن ہو اور اگر آپ میرے خواب کی بات کریں خواب کچھ ایک تو سوتے والے خواب ہوتے ہیں کچھ جاگنے والے خواب جاگ کے جو آپ خواب دیکھتے ہیں آپ اپنے مشن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں میں امت مسلمہ بحیثیت ایک چھوٹے سے ایک فرد کے جو کچھ اللہ نے مجھے تھوڑا سا علم دیا میں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہچانا چاہتے ہوں میں جب بھی حسن مراد میرے ساتھ سے میں دنیا کے ساتھ گھومی ہوں اتنا تو نہیں جتنا فرق صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا آپ کو بتا ہے سیاہت سے تو انسان بڑی نورج ہوتی ہے بچپن سے ہمارے والدین بھی یہ کہتے تھے انسان سیکھتا ہے تو میں وہاں جا کر بھی از ایسپیکر بھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا پیغام پوزیٹیویٹی اور مل کے رہنا اور ایک فوکس رکھنا زندگی میں مجھے میں میرا چیز چاہتا ہے بعض افرام میں کسی چھوٹے گروپ یہ بڑے گھوکویٹ جب میں حضرت کرتی ہوں یوت کو میں اسے پوچھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے کیا خواب ہے ایک بتا دیں مکمل خاموشی ہوتی ہے اگر کوئی ٹوٹے بوٹے جواب آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسا کیوں ہے یہ ہمارا کام ہے ہم سب مل کے بیٹھے ہیں اجتماعہ میں اسٹوڈنٹ سے ہم نے پوچھا آپ کے خواب کیا ہے ہم نے کہا میں دی اچھ اے میں اپنا خوابوں کا گھر بنانا چاہتا ہوں یا بھی خواب یہ ہیں آخر میں آخر میں بلکل آخر میں کہ اچھا کیا ہے اب اچھا کیا ہے کہاں یہاں میں پاکستان میں پاکستان میں اب اچھا کیا ہے پاکستان کے لوگ دنیا میں سب سے آلہ مہمان نواز ہیں ابھی بھی ابھی بھی یہ عرب ترک ایرانی گورے کالے امریکی میں بحث یہ ٹریولر بات کروں ام ناٹ بائیسٹ پاکستانی دنیا میں سب سے اچھے مہمانواز ہیں فراکتل اپنی اوقات سے زیادہ مہمان کی آپ ترکی جائیں گے آپ کے بہت اچھے دوست ہوں گے آپ لبنان جائیں گے بہت اچھے دوست ہوں گے آپ سعودی ارپ آپ کی مہمانوازی کریں گے لیکن جب وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان سے زیادہ مہمانوازی کریں گے پاکستانی اور جو مہمانواز ہوتا ہے وہ فراختید ہوتا ہے پاکستانی لوگ فراختید ہیں پاکستانی لوگ مہنتی بھی ہیں پاکستان کسی کے سر پر نہیں چل رہا پاکستان کے کسانوں کے سر پر چل رہا ہے سکسٹی سیمن پرسنٹ جو نوجوانوں میں جنریشن دی میں کیا اچھا کیا ہے نوجوانوں میں اچھا سخت بات پوچھ لیا آپ نے ہم لوگ ہاہرگے سنوکر میں کبھی چیمپین پہ وہ کبھی ہوئی نہیں تو کیا اصل میں نے نوجوان اپنے آپ کو میں ایک لفظ نیا سونا ہے یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہم بچے میں نے یونیورسٹی کا کام بچہ ہوتا ہے اللہ میں لوگوں کو بچہ کہتا ہوں بچے تو سکول کے ہوتے ہیں آپ چوچے کیوں منتے ہیں پندرہ سال کا ویسٹ میں بچہ جہاں پہ جاب کرنا منہ ہے پندرہ سال اس کو ایک حق ہوتا ہے جاب کرنے کا ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا بیس کے بعد ایک دم انہوں نے بڑا ہونا ہے تیس میں اب وہ جو دنیا کے بڑے لوگ ہوئے ہیں اکثر ایکسیپشل کام ہیں وہ تھرٹیز میں کام کر گئے ہیں وہ سکندر اعظم ہو کوئی ہو ایکسیپشل لوگوں کے علاوہ چند دیکھ کے بیجی بھٹو ہو کوئی ہو کوئی عالم دین لے لیں کوئی ٹیپو سلطان لے لیں محمد بن قاسم لے لیں مصرد فتری خان ریپلیس ہوا پاکستان میں میرا خیال کوئی سنگر ریپلیس نہیں ہوا کوئی شاعر ریپلیس نہیں ہوا کوئی عدیب ریپلیس نہیں ہوا کوئی کالم نگار ریپلیس نہیں ہوا بڑے بڑے نام لیتے ہیں عاصف علی زفر وغیرہ وہ بھی جنریشن ایکس آف آئی میں ہی آتے ہیں وہ ریپلیس نہیں ہے مسیقی کا زوال بہت خوفناک ہے قائقی کا زوال بہت خوفناک ہے اسطادوں کا زوال بہت خوفناک ہے مہین اختر مہین اختر اکبر محفور مہین اختر منور ضریف نہیں نہیں ان کا تو متبادل آیا ہی نہیں یہ سوسائٹی نے ریپلیس ہی نہیں کیے اور اب جو نسلہ ان کو پتا ہی نہیں ہے ملک مراج خالد حنیف رامی مولانا مدودی یہ ریپلیس نہیں نہیں کوئی نہیں ریپلیس ہوئے نہ حنیف رامی ریپلیس ہوئے میں کہتا تھا ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن تھے دو مولانا تھے سیاسے مولانا مفتی محمود مولانا مدودی اب جس کو دیکھے اللامہ صاحب آ رہے ہیں کانفرنس ہوتی ہے ڈیڑھ دو سو اللامہ بیٹھا ہوتا ہے داڑیوں والا اسی طرح شاعر ہیں ہر کوئی شاعر ہیں تو جو زوال ہوا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہر شعبہ زندگی میں ہوا ہے لیکن اس زوال کی ایک ریزن نظام ہے ہمارا جو کلونیل تھنچہ ہے وہ ہم اس پر چل رہے ہیں سوسائٹی کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کو فکر کو عدب کو شاعری کو لفظوں کو جملوں کو میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں اسے میں نے پرویر رشید صاحب سے بات کی میں امریکہ پڑھنے ہیں گیا بہت بڑی عمر میں مجھے ایک سکالرشپ ملا پھر سکالر پیس ٹڈی میں ہائر سٹڈی ہے میری تو میں نے کہا we are fighting for democracy میری پروفیسر دنیا کی مشہور پروفیسر ہے پاولا گرین کہتی ہے wait one moment for a you are not fighting for democracy you are struggling for democracy fight is a what terminology ہمارے کالم نگاروں کے نام ہیں کلم کمان جلگار لچکر زیرے ضربے فلاں میں نے اس دن سے اپنے لفظوں کو بدلنا شروع کر دیا ہمارے ڈراموں میں وائلنس تو پاکستان میں اسی طرح گانوں میں والے خبریں سنانے والا اونچی سی سناتا ہے مجھے بھی ٹی وی میں جب میں پرائم شو کرتا تھا اونچی سی بولنے تین جو بڑی ہے میں کہا میں نے اسے نہیں بولا جاتا حالانکہ میں اتنا ہنچا نعرہ لگا سکتا ہوں کہ سپیکر کی ضرورت نہیں جو مجھے جانتے ہیں کہنے کا مطلب ہے وائلنس کلچر آف وائلنس آیا ہے سوسائٹی میں تو اسی طرح گائک بھی وہ وائلنس کر رہے ہیں کانوں کو بھاتے نہیں ہیں تو کسی کا ریپلیس نہیں ہوا نہ کسوٹی والے کا ہوا نہ مہین اختر کا ہوا نہ منو بھائی کا ہوا نہ کسی ایک لکھاری کا نہ حمید اختر کا کسی شعبہ کسی شعبے میں لے لیں مولانا مدودی کا نہیں متبادل ہوا مولانا مفتی محمود کا متبادل نہیں ہوا میں تین بڑے نام لیتا ہوں یہ آخری کوئیسن ہے ہم آگے بڑھیں گے جماعت اسلامی میں مولانا مدودی خورم مراد پروفیسر خرشید کے بعد جو تھا نام کون ساتھ ہے آج کے دور میں میری دشتری بھی نہیں ہے حسوس کے ساتھ یہ کیا علمیہ ہے علمیہ میں کہنا ہی چاہی تھی آپ نے میرے موز سے یہ علمیہ میں میرے ذہن میں ایک آخری بات یہ ہم پاتھ پہلے بھی کر چکے کہ ہماری ذمہ داری بہت ساتھ بڑھ جاتی ہے اگر ہم صرف عام کے اندر ایک بہت بڑی قولیٹی جو پوزٹر وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئی ہے جو آفات آتی ہے زمینی ارزی سماوی تو قوم کے اندر وولنٹیر اور چیلیٹی کا جذبہ بہت زیادہ ہے اس کا قوم بلتے لیکن مگر اپنی نکامی سمجھتے ہیں ہم نے بھی تک سلاب میں وولنٹیر تو لوگ کرتے ہیں لیکن سلاب کو روکنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے سلاب کو روکنے کے لیے ہم نے اس طرح کے موڈل ڈیزائن نہیں کیا تو وولنٹیر لوگ کر رہے ہیں لوگ بہت تعریف کرتے ہیں بہت بڑی چیلیٹی اورگنیزیشن کی لیکن ہم نے حکومتوں میں ان کو ریالائز کرانے کی بنیادی ذمہ داری حکومتوں کی ہے ہم نے وہ پریشر ان پر نہیں ڈالا ہم نے کہا ایک پرائیویٹ لچکر کھڑے ہو گئے ہیں یا پرائیویٹ وولنٹیر آگے ہیں وہی پاکستان کی جانگ بھی لڑیں گے بارڈر سے باہر بھی اور اندر ہمارے والنٹیرز اس لیے میں کہہ رہا ہے وہ جذبہ ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہی ہے میں بھی کہہ رہا ہے اس کو انسٹیشنل رائز زیاست میں کرنا ہے اس جذبے کو خیرات کے جذبے کو انسٹیشنل رائز زیاست میں کرنا ہے کہ وہ خیرات لینے والا ہی نہ رہنے دیں مجھے پاکستان کے سب سے بڑے غریبوں کی مدد کرنے والے ادارے اکھوت کے ڈائریکٹر رانجا صاحب نے کہا گوینجی صاحب ہم ریڈی والے کو پیسہ دیتے ہیں وہ ریڈی والا پیدا کرے گا اب ہم ان کو فکری طور پر مبابلے گئے یہ تو ہم کہتے ہیں مارکسیسٹ کلاسوی میں یہ فرسٹ ایڈ ہے تراد دینا اس کو روٹی کھانا اوکے but this is not the solution this is not the solution treatment society کا state نے کرنا ہے ریاست کو کرنا ہوگا کہ غریب نہ رہے میں سے سیکنڈ کریں آپ کی بات کو کہ جو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اوپر ہم نے ریاست تو بنا لی لیکن اس کے بعد ہمارے پاس اچھے لیڈر بھی تھے کائد عظم تھے علیہ عقاد علی خان تھے اس کے بعد جو بھی لوگ آئے کچھ عرصے رہے کچھ چند دہائیاں بھی نہیں میرے خالے ایک دہائی بھی نہیں اور اس کے بعد تنزل رہا لیڈرشپ کے اندر میں سمجھتی وہی بات ہے کہ قوم جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی قرآن اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ قرآن بھی پروف کرتا ہے علامہ اقبال کا شیر بھی ہے کہ خدا نے اس قوم کی حال اپنی بدلیل جو آگے ہے آپ لوگوں کو پتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کولونیو سسٹم کی بات ہے جو انگریز ہمیں دے گیا اور دنیا کے بہت سارے خطوں کے اوپر وہ قابض رہا اپنے طور پر وہ کونکر کرتا گیا ان خطوں کو اس کے اثرات رہے نہ تعلیمی نظام بنیادی طور پر میں سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں فرق صاحب کی بات کو اور یہ میں پہلے بھی کچھ فورم سے بات کر چکی ہوں کہ تعلیمی نظام تبدیل نہیں ہوا فکر کیسے تبدیل ہوگی جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی ہم یہ ٹیگنگ لگا کے بیٹھے ہوئے اسلامی جمہوری پاکستان اس نظام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ایک رول موڈل ہمارے لیے جن کو نون مسلمز بھی بانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائک ہارٹ یا مائکل ہارٹ نے جو بہت سالوں پہلے یہ کہا اور آج تک اس کو کوئی بیٹھ نہیں کر سکا اس نظام اس رول موڈل جماعت جو کی ایک عدل کا نظام تھا جہاں پہ سنہ سے حضر موت تک جو حدیث میں آتی ہے بات کہ ایک عورت اکیڈی چلی جائے گی اور اس کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی ضرر پہنچانے والا نہیں ہوگا کیا ایسا ہے آج ہم کس کی بات کریں آج ہم بیٹی زینب کی بات کریں یا آج موٹر وے کے ہاتھ سے کی بات کریں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا ہم صرف ایک ٹیگ لگا کے بیٹھیں میں اور آپ ہم سب اس کی ذمہ دار ہیں اور یہ ایک اس کا چھوٹا تھا دریا میں قطع ہے جو ہم اس وقت لوگوں کو صرف سوچنے کے لیے ہی یعنی ایک اُبھار سکتے ہیں یا مجبور کر سکتے ہیں یا اس طرف انسپائر کر سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے اور کہ ہم فکری علمی فکری کلمی جہاد جو ہے اور عملی طور پر ہم کریں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں خود ایک اچھا فرد اور ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے پہلا سٹیپ یہ ہے اور اس کے بعد دائرے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہی ایک اچھے سماج کی کیفیت ہوتی ہے اور اسی طرح ہم قومیت کی اور نیشنالٹی کی بات کرتے ہیں ملک کی اور میں تو امت مسلمہ کی بھی بہنے بات کرتا ہوں بیتے دن یاد آتے ہیں یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم پہ بیٹ بھی رہا ہے اور ہم پہ بیٹ بیٹ چکا ہے لیکن کچھ اچھا بھی ہے کہ تورخم سے پتھان اپنا ٹرک کا ڈالا نکالتا ہے کراچی تک جاتا ہے شنواری کبھی ہم نام سنتے تھے آج آویلیبل بھی ہے سجی صرف کبھی بلوچستان میں ہوتی تھی آج یہاں پہ بھی ہے آج ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہمیں نظر آتی ہے آج ہمیں پی ایس ایل نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کوئٹا گلیڈیئٹر ہے تو لاہور کلندر بھی ہیں کراچی کنگ ہے تو ہمارے پاس دوسری ٹیم جیوری اسلام با یونائٹڈ بھی ہے ایک ڈائیورسٹی کے اندر ہمیں یونیٹی بھی نظر آتی ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں کوئٹا سینٹر کے ڈرامے بھول چکے ہیں کوئٹا کے آرٹس کو ہم یاد نہیں رکھتے پیشاور سینٹر کے ڈراما ہوتے تھے اسے ہم یاد نہیں رکھتے اکلیتیں کیوں کام ہو گئی استاد اپنا لیول کیوں اس کا لیول میچے گر گیا تو اس اندید بیری پلیئر کہ جیفار گوئنگی جیفار گیٹ and it is so good to talk to you ڈاکٹر نشابہ and for ڈاکٹر نشابہ nice notable and noble and it's a wonderful to talk with you and that's all for the two days next day میں ہم generation Z آپ نے نراض نہیں ہونا آپ کے representative بھی ہوں گے آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور دیکھیں گے آپ ہمیں کیا بتائیں گے ملتے ہیں next podcast میں دیکھتے رہیے ڈاکٹر نشابہ حسن podcast